اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کے ساتھ نیلہ مسلم سارے نام قتل کے اس کے حوالے سے اپ ڈیر صاحب تک پہنچ جاؤں گی سب سے بڑی اپ ڈیر کہ اب سمینہ شاہ جو ہیں ان کا جسمانی ریمانٹ ختم ہو گیا وہ جیل چلی گئی ہے اور ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ وہ اپنی جلد از جلد اپنی زمانت بھی کرا لیں گی وہ خیر ایک اس کے اوپر میں ڈیٹیل میں بات کروں گی کہ پولیس نے اب تک ان سے تفتیش کیا کی ہے سیکنڈلی آیاز امیر صاحب اور سمینہ شاہ ان کی گواہی کی کیا امپورٹنس ہے کیا یہ گواہ بنیں گے کیا حامی کوئی بھری گئی ہے اس کے اوپر بات کریں گے اب آپ سوچ رہیں گے آیاز امیر صاحب کیسے گواہ بن سکتے ہیں تو یہ بھی میں اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گی عطا ربانی صاحب آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے نور مقدم کیس کا بھی فیصلہ دیا ہے اور اسی طرح کی باری کیا تھیں اس کیس میں تو وہ امید یہ کی جاری ہے کہ شاید یہ بھی کیس بھی انہی کی عدالت میں جائے گا تو یہ ایک اچھی خبر ہے میں نے سوچا یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں سب سے پہلے شروع کرتی ہوں دو روز کا جسمانی رمان مکمل ہوا جیل بھیجا گیا سمینہ شاہ کو آج لیکن بات یہ ہے کہ پولیس نے جو کہہ کر گرفتاری ڈالی ہے کہ ہم نے ریکور کرنا ہے ان سے لاکٹ ریکور کرنا ہے کیا ریکور ہوا ٹھیک ہے سیکنڈ سوال یہ ہے کہ جو اتنے سیریز آف کسٹنز ہیں جو کہ ہمارے عام ذہنوں میں آ رہے ہیں تو پولیس میں ہم امید کرتے ہیں کہ ہم سے بہت بہتر دماغ موجود ہوں گے کیا وہ تمام سوالوں کے جواب پولیس کو دو دن میں مل گئے یہ بھی ایک بڑا سوال ہے یا پھر یہ خانہ پوری کے لیے کیونکہ پبلک کا پریشر تھا اس لیے یہ گرفتاری ڈالی گئی ہے یہ ہمیں پولیس کے چالان سے آئندہ دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ پولیس نے سمینہ شاہ سے کیا تفتیش کی ہے کیونکہ ابھی تک بہت سارے سیرے ایسے مل چکے ہیں جو کہ میں اپنی گزشتہ ویڈیوز میں آپ کو اپ ڈیٹ کر چکی ہوں کہ کس طرح سے یہ پری پلانٹ قتل جو ہے اس کی طرف یہ تمام شواہد اور تمام سرے اس طرف جا رہے ہیں پھر میں جب یہ بات کر رہی ہوں کہ گواہی سمینہ شاہ کی گواہی اور آیاز امیر کی گواہی کتنی امپورٹنٹ ہے وہ اس طرح سے کہ سمینہ شاہ اس وقت موقع پر موجود تھی چاہے آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھا یا نہیں آپ کو پتہ ہے آپ کے گھر پر کوئی نہیں آیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بیٹے نے آپ کو بچایا کہ اس نے قتل کر دیا اس نے آپ کو میسج کیا کال کی جو بھی کیا اب آپ کے ایک آرڈنگ لے اگر ہم مان لے آپ کی پوری ٹائم لائن فالو کر لیں تو اس نے آپ کو بتایا نا کہ اس نے قتل کر دیا اپنی بیوی کا آپ نے یہی بتانا ہے گواہ بنے آپ اس کیس میں تاکہ آپ تفتیش سے اگر نکلنا چاہتے ہیں اور باعثت زندگی گزارنا چاہتے ہیں definitely آپ کا right ہے آپ گواہ بنے اس کیس میں وٹنسز کی بہت ساری ٹائپس ہوتی ہیں آپ اپنی جس حد تک گواہی دے سکتے ہیں آپ دیں کہ آپ کے بیٹے نے قتل کیا ہے سیکنڈ آیاز امیر صاحب کہتے ہیں کہ جی مجھے پہلے پکچر بھیجی گئی پھر فون آیا کہ میں نے قتل کر دیا ہے اور مجھے ترمنیٹر مارنے آ لے آپ یہ ترمنیٹر اور یہ ونڈر وومن اور یہ آئرن لیڈی اور یہ سوپر مین والی کہانیاں اپنے گولمز کے لیے رکھیں آپ صرف پولیس میں یہ گواہی دیں جب یہ کیس آگے پڑے گا جو آپ نے میجسٹریٹ کے سامنے اور عدالت میں آ کے جو قواہی دینی ہے تب ہم مانیں گے یا واقعی سارا کی فیملی جو آپ نے پورا دکھ اپنے اظہار کیا تھا کہ آپ سارا کی فیملی کے ساتھ ہیں آپ مانیں کہ میرے بیٹے نے مجھے فان کر کے کہا کہ میں نے قتل کر دیا ہے مانیں آپ یہ بتائیں آپ یہ عدالت کے سامنے بولیں ٹرمنیٹر کی کہانیاں پولیس پر چھوڑ دیں وہ خود دیکھ لے گی کہ ذہنی حالت تھی کیا تھی نہیں تھی وہ آپ ہمیں بت بتائیں آپ کو بتایا آپ کے بیٹے نے قتل کیا ہے ماں کو بتایا کہ بیٹے نے بہو کا قتل کی آپ دونوں بس یہ گواہی دے دیں پھر ہم مانیں گے آپ واقعی سارا کی فیملی کے لیے آپ کو دکھ محسوس کرتے ہیں تو یہ ان دونوں کی گواہی جو ہے یہ چشم دید گواہ آپ کے سامنے آنکھوں کے نہ بھی ہوا ہو لیکن آپ کے بیٹے نے جو آپ کو بات کہی ہے اور اسپیشلی ماں جو کہ اس وقت موجود تھی وہاں پہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے بیٹے کو خون صاف کرتے بات ٹپ میں گھسیٹے ایویڈنس ضائع کرتے سب کرتے دیکھا ہے بس اتنی آپ گواہی دے دیں آپ یہ بتا دیں باقی پولیس سنبھال لے گی ایویڈنس کو دکھٹا کر لے گی یہ گواہی ان دونوں کی بڑی امپورٹنٹ ہے اور اگر یہ گواہی دونوں دینے سے یہ گواہی دینے میں بھی اگر یہ آگے سمجھ دیجئے گا کہ اپنے بیٹے کو بچانا چاہتے ہیں ان کی انٹینشنز کتنی پیور ہیں اس کیس کو لے کے کتنا یہ سارا کی فیملی کے ساتھ ہیں آپ کو ان کی گواہیوں سے پتا چلے آپ کو ان کی سٹیٹمنٹ سے پتا چل جائے گا اگر مگر اگر لگے تو سمجھ جائیے گا بیٹے کو بچانے کی کوشش ہے اگر بالکل سٹریٹ ٹو دی پوائنٹ اگر یہ سیدھی بالکل بات کریں گے کہ بیٹے نے قتل کیا تو پھر سمجھ جائیے گا یہ چاہتے ہیں کہ اس کیس میں انصاف ہو سیکنڈلی میں نے آپ کو بتایا کہ شاہنواز امیر جو ہے اس کے خلاف چالان جو ہے وہ پولیس نے پیش کرنا ہے پولیس ابھی تک نہیں کر پائی کوششن مارکس ہیں آئیبروز ریس کر رہی ہیں کہ کیا ایسا مسنگ چیز ہے جبکہ پہلے دن سے پولیس خود بھی مان رہی تھی کہ یہ سٹریٹ فارورڈ کیس ہے اس میں بہت زیادہ لوگ انبولف نہیں ہیں اس میں یہ نہیں ہے نور کے کیس میں آپ کو پتا ہے کہ گیارہ لوگ انبولف تھے اس کیس میں آج آکے ملزم بیٹے کے علاوہ ماں باپ کا ایک کردار سامنے آ رہا ہے یا مامو نے جو پیسوں وہ بھی ایک پیسوں والا کردار ہے براہرہ اس قتل سے فیلحال کوئی لنک نہیں جوڑا تو آپ نے تین لوگوں سے آپ نے تفتیش کرنی تھی پھر بھی آپ لوگوں سے چالان نہیں بن رہا آپ کے پاس سالہ ایک اکل بھی ہے آپ کے پاس سب کچھ موجود ہے اور آپ لوگوں سے چالان کیوں نہیں بن پارا یہ ایک پولیس کے ان پر بڑا کوشن مارک ریز ہو رہا ہے پھر آپ نے صرف دو دن لی ہے جس مانی رمان میں ٹھیک ہے وہ ہو سکتا ہے پولیس ہماری بڑی اکٹے وہ دو دن میں انہوں نے سب کچھ اگلوا لیا اور سمینہ شاہ نے بھی بڑا پولیس کے ساتھ کوپریٹ کیا سب کچھ ہی بتا دیا تو یہ ہم دیکھیں گی کہ چالان میں آپ کیا لکھتے ہیں کہ آپ نے کیا تفتیش کی آپ کو تفتیش میں کیا کیونکہ لوکٹ کی وجہ سے آپ نے گرفتاری ڈالی تھی وہ لوکٹ تو ابھی تک ریکورڈ نہیں ہوا اور یہ ایک چیز پولیس کی تفتیش میں دکھائی دے رہی ہے میری جو پولیس کی طرف سے جو میرا ڈاؤٹ ہے وہ اس دن چالان ہم دیکھیں گے کہ ان کی تیاری کتنی ہے کیونکہ ان کے پاس ہر چیز تو سامنے تھی اگر اس میں بھی یہ کچھ نہ ثابت کر سکیں تو پھر یہاں پہ فرشتے آکے زمین پہ تو نہیں گواہی دیں گے کہ یہ سب کچھ ہوا یا نہیں ہوا تو یہ پولیس کی کارکردگی پر بھی کوششنز ہوں گے سیکنڈلی جو رقم ہے وہ ریکوری کا کیا ہے وہ ابھی تک میں نہیں پتا چلا کہ وہ کیسے ریکور ہوگی جس جس کو بھی دی ہوئی ہے پھر گاڑی بیچی جائے گی گاڑی کا کیا سٹیٹس ہے اس حوالے سے ابھی تک کوئی چیز نہیں ہوئی اور کم سے کم اس کیس کو ابھی سال سے تھوڑا سا کم وقت لگے گا کیا اتنا ٹائم سارا کی فیملی جو آلریڈی کرائسز میں ہیں ٹراما میں ہیں کیا وہ اس چیز کو سروائف کر پائے گی ان کے سروائف کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے کھڑے ہوں اسپیشلی اسلام آباد کے لوگ وہ جائیں وہاں پہ جو سیول سوسائٹی ہے جو عورت مارچ کی انتظامیہ ہے جو اور ویمن ریڈز ایکٹیویسٹ ہیں وہ وہاں پہ جائیں اور ان کو دلاسہ دیں ان کو سپورٹ دیں کیونکہ ابھی تک ان کے فادر جب وہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں وہ اسی وقت رونا شروع ہو جاتے ہیں ان سے ان کو بالکل نہیں ابھی تک وہ اس چیز کو پروسس کر رہے ہیں اور اس کو نہیں ایکسپٹ کر پارے اس وقت ان کو بہت زیادہ سپورٹ چاہیے اور وہ سپورٹ آپ سب نے مل کے ان کو دینی ہے ہم سب نے مل کے دینی ہے ہم نے یہ مائک اٹھا کے ان کے لئے آواز اٹھاتے رہنا ہے آپ جو ان کے آس پاس کے لوگ ہیں جو ریلیٹیوز ہیں جو کلوز فرنڈز ہیں انہوں نے ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے کھڑے ہونا ہے پھر یہ کیسٹ لڑا جائے گا یہ ابھی تو ہم نے یہ سفر کا آغاز کیا ہے ابھی انصاف بہت دور ہے ابھی ہم نے ہر مرحلے پہ چکرنا رہنا ہے ہر مرحلے پہ ایکٹیو رہنا ہے ہر مرحلے پہ ریپورٹنگ کرنی ہے صحیح ریپورٹنگ کرنی ہے اور کوشش یہ کرنی ہے کہ جو سارا کے حق میں جو ایک نکتہ بھی اگر ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے لے کے آؤں گی جس سے سارا کے کیس کو سارا کو فائدہ ہوگا اس کی فیاملی کو فائدہ ہوگا وہ نکتہ بھی اگر مجھے کہیں نظر آئے گا مجھے کہیں نظر آئے گا